اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوشباش ہوں گے تو جی ہمیں رمضان المباری کا بہت خوبصورت جو ہے توفہ ملہ ہے میری فرینڈ کی طرف سے سادیا آپ کا بہت بہت شکریہ تو اس میں کچھ بچوں کے لیے بھی گفٹس ہیں کچھ میرے بھی ہیں تو چلیں جی دیکھتے ہیں اور بچوں کو بھی دیکھاتے ہیں کیا ہے اس میں آپ کے لیے اور دین کے لیے کے لیے میں سے آپ کے لیے کیا ہے اہ کھجورن مہ اوہ مہ مہ جو پھرکا موووووو ایک ہماری دینی ہباری مووووووو ایسی لیکن ایسی 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 نیسی ایسی اس نے ان کو منع بھی کیا تھا تو کچھ سوڑا سے میں نے کچھ بچوں کے لئے 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 یہ جی ادی ہوئی ایک یہ سوٹ ہے میرا رفیا کا ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور بھی کیا یہ بس کچھ ا austی آتی ہی سوڑا زمان د sostین ہی سوڑا زمان د weeks' hurt کچھ سوڑا زمان دع eenًا Design ہی سوڑا زمان دع لوگ نووچ معنی ہی لگ سوڑا زمان د şöyle ہڈا زمان اردو اس کا حرم وہ مقابل رہا ہے شکریہ حمرہ ہمارے جو ہمارے جاندے ہیں انشاءاللہ یہ سمیتے ہیں اس کے لئے مالک میں ک gravی جاتا ہوں یہ سمیتے ہیں یہ والا لئے یہ کیا ہمارے رہا ہے پیارے ہیں بہت کھوٹ سمیتے ہیں اس سے کھوٹ سمیتے ہیں اس نے کھوٹ سمیتے ہیں بہت زیادہ تو بس آپ جو ہے نا آپ نہیں سنتی میری بہنوں کی طرح نا آپ بھی وہی کام کرتی ہیں کہ بس پھر thank you very much آپ کا ساتھیہ تو یہ والا جو ہے نیوی بلو یہ بہت سا بدست ہے یہ مجھے لگا شاید یہ رافیا برینڈ ہے لیکن یہ کوئی اور تھا اور یہ انشاءاللہ جو ہے اب میں یہ اید پہ پہنوں گی مجھے اید کا سوٹ بھی جو ہے مل گیا ہے تو زیادہ جو ہے نا مجھے سوچنا نہیں پڑے گا کہ اید پہ میں کیا پہنوں گی کیونکہ یہ پارٹی ویر میں یہ والا آتا ہے تو یہ جو ہے نا میں انشاءاللہ اید کے فرس ڈے یا سیکنڈ ڈے جو ہے نا میں پہنوں گی اس کا ڈبٹا بھی بہت خوبصورت ہے اور باقی کے جو ہیں وہ آپ انشاءاللہ مجھے جو ہیں رمضان میں ہی آپ دیکھیں گے ان کپڑوں میں میں انشاءاللہ جو ہیں افطار بناوں گی اور افطار کریں گے اور یہاں سے جی اب سہری کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اور اور اب میں اٹھ چکی ہوں عدین اور ربیہ نے بہت مجھے کہا تھا کہ ماما ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے تو عدین تو ماشاءاللہ سے ویسے ہی اس نے مجھے کہا ہوا ہے کہ وہ اس دفعہ پورے روزے جو ہے اپنے کرے گا تو بچے کر رہے ہیں جی اپنی سہری اور سہری میں جو ان کو پسند تھا کیونکہ اوملیٹ اینڈ پراتھان انہوں نے کہا تھا ہم نے نہیں کھانا تو جو فریج میں تھا وہ ہی میں نے ان کو بنا دیا فروٹ کے ساتھ تو سہری ہوگی جی یہاں پہ عدین نے پھر روزہ رکھنے کی اپنی دعا مکمل کی اور ماشاءاللہ سے روزہ جی رکھ لیا ہے نماز پڑھ کے بچے سو گئے میں نے کچھ صفائیاں کی کچن وغیرہ ٹائڈی اپ کرنے کے بعد صبح کا آغاز ہوا بچوں کو سکول چھوڑ دیا اور خود میں جا رہی ہوں کام پہ تو عدین کا ماشاءاللہ سے پورا روزہ ربیہ کو میں نے کہا تھا کہ چیڑی روزہ رکھ لے لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے بھی پورا روزہ آج رکھنا ہے اپنا ہے جی فٹا فٹا کام سے امرجنسی جو ہے مجھے جانا پڑا ہے ربیہ میڈم سکول میں جو ہے اولموسٹ فینٹ ہونے والی ہو گئی تھی اس کو میں نے کہا بھی ہے کہ سوپا جو ہے نا چیڑی روزہ رکھ لے کیونکہ سکول میں زاری بات ہے بچوں نے پھر کھیلنا بھی ہوتا ہے سٹڈی بھی ہے لیکن اب جا رہی ہوں میں فٹا فٹ جی امرجنسی میں کیونکہ کام پہ ہم جو ہے نا امرجنسی کالز جیسے وہ ہم اٹینٹ کر سکتے ہیں اپنے موبل پہ تو جب مجھے کال آئی تو وہ انہوں نے مجھے اسی وقت کہا کہ آپ جائیں امرجنسی ہے تو کوئی نہیں ہم جو ہے مینجر کو بتا دیں گے تو خیر میں نے ویسے بھی ان کو بتا دیا تھا تو یہاں پہ ٹرین آئی جی تو بس میں کہتی ہوں یہ جو دس منٹ میں بھاگم بھاگ جیسے میں کام سے ٹرین سٹیشن آئی ہوں ٹرین سٹیشن سے پھر جب ربیہ کی سکول کی طرف جا رہی ہوں تو بس لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا جو ہے روزہ وہ اوپن کروا دیا اس کو پانی پلایا اس کو کرسپ کھلائیں اور بسکٹ کھلائیں تو اب جا رہی ہوں ربیہ کو سکول سے لینے ربیہ کو کر لیا سکول سے پک تو اب اس کو لے کے جا رہی ہوں روزہ کرنے تو جی گھر پہنچ گئے یہ جو رمضان کلینڈر تھا اس میں سے چوکلیٹ نکال لی اور روزہ کھول لی وہ ایسے ہی سکول میں اس نے پانی پی لیا تھا تو سید سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا تو بس ابھی یہ روزہ نہیں رکھے گی ویکنڈ پہ اگر اس نے رکھنا ہوا تو رکھ لے گی اور یہاں پہ رام کر رہی ہے اور عدین کو سکول سے جو ہے میری فرنڈ پک کریں گی کیونکہ ان کے بچے بھی جو ہے ہماری سیم سٹریٹ میں ہی ہے تو ان کے ساتھ یہ دین جو ہے آج گھر آئے گا دیکھا کیوں من جا رہے ہیں مہا ست کے جاؤں میرے پتر کا روزہ اور دینی کے لیے سرپرائز ہے اور جی ٹائم یہاں پہ ہو چکا ہے ساڑھے چار تو ابھی یہاں پہ بس کھانے پتھانے کی کیاری کر رہی ہوں آلوگوں سے بنا رہی ہوں اس کے لیے جی تین ارد پیازوں کو جو ہے آئل میں ان کو میں نے براؤن ہونے تک جو ہے وہ پکا لینا ہے اس میں میں نے بڑی لائچی سبزی لائچی اور دارچینی وہ ایڈ کی جب پیاز براؤن ہوگے تو اس میں جنجر کارلی کی پیسٹ بھی ایڈ کر دی جب یہ تینوں چیزیں اچھی طرح سے جو ہے اس میں پک گئیں تو پھر اس میں جو ہے جی میں نے یہ لیم کا گوشت ہوئی گوشت بھی بہت زیادہ مہنگا ہوگیا ہے بس آج پکا لیں انشاءاللہ پکائیں گے گوشت تو اتنی زیادہ مہنگائی یہاں پہ ہوگئی ہوئی ہے اور جب گوشت بھون گیا تو اس میں 1 ٹیبل سپون جو ہے سکتھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر اور 1.5 ٹی سپون اس میں میں نے سولٹ ایڈ کر دی ہے دس منٹ اس کو بھوننے کے بعد اس میں میں نے ٹماتر بھی ایڈ کیے تھے یوگرٹ بھی وہ کلپ کہیں میرے سے مس ہو گیا وہ مجھے شاید لگا کہ کیمرہ ہی نہیں تھا آن تو اس میں پھر وہ میں نے بھونن کے اس میں پانی ایڈ کر دیا اور اس کو لگا دیا دس منٹ کے لیے پریشر بچوں کی ٹیچر کا میسیج آ گیا بچے ریڈی ہیں تو ان کو جا رہی ہوں میں کیوں مہن سے پک کرنا اور یہاں پہ پریشر کر میں نے کیا بند 1 گھنٹہ میرے پاس رہ گیا اس میں دیکھیں پھر میں نے کیا کچھ تیاری کی بچوں کو پک کر لیا چھوپنگ بھی ساتھ ہو گئی ہے ربیا کی تو بڑی اچھی تریف ہوئی ہے پتر کا روز ہے اور دینی کے لیے سرپرائز ہے اور یہاں پہ آلووں کو میں نے گلائی میں کاٹ لیا یہ پٹیٹو فیٹرز میں بناوں گی جس کو عدین نے نیا نام دیا پٹیٹو فٹیٹا وہ ان کو کہتا ہے اور اس کو بہت پسند ہے اس کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہاف کف میں نے بیسن لیا اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے سکہ دھنیا پاڈر اور زیرے کا جو میں نے یہ بنایا ہوا تھا دادر کیا ہوا پیس کے رکھ لیا تھا وہ ہے اور ون ٹی سپون اس میں سولٹ ہے ون ٹی سپون ریڈ کرش چلی پاڈر ون ٹی سپون ہلتی ون ٹی سپون میتھی اور چھوٹکی بھر کے اس میں میں نے ایڈ کیا تھا جی بیکنگ پاڈر تو اس میں پانی جو ہے زیرہ بھی اس حبت میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا تو اس میں پانی ایڈ کر کے اس کی جو ہے پیسٹ بنا لینی ہے زیادہ پتلی پیسٹ نہیں بنانی ٹھیک ہی پیسٹ رکھنی ہے تاکہ یہ جو ہے جب آلو میں اس میں کوٹ کروں تو وہ جو ہے نا ٹھیک ایک وہ لیئر اس کی سیٹ ہو جائے تو یہاں پہ جی آلو بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے کیونکہ ٹائم پیچھے رہ گیا تھوڑا تو اب جلدی جلدی میں کر رہی ہوں سارا کچھ تو یہاں گوشت بھی یہاں پہ جی گل چکا ہے تو اس کو دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اس میں 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 نے آلو ایڈ کر دیئے اور آلووں کو بس فٹا فٹ میں نے اس میں بھوننا ہے اور پھر اس میں ون ٹی سپون جو ہے پیسہ ہوا گرم مسالہ یہ ایڈ کر دینا ہے اور اس میں میں نے ون ٹی بل سپون جو ہے دیسی گھی بھی ایڈ کیا تھا وہ کلپ بھی میرے سے مس ہو گیا بس جی جب ٹائم تھوڑا ہو اور سارا کچھ کے لئے ایک بندے نے بنانا ہو تو بس پھر کلپ کچھ مس ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ جی چاولوں کو بھی جو ہے مٹروں والے چاولوں کو میں نے دم پہ لگا دیئے آلو گوشت میں جتنا شوربہ چاہیے اس کے حساب سے پانی ایڈ کر کے اس کو میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا اور یہاں پہ یہ پٹیٹو فیٹرز بن رہے ہیں اور یہ بھی بس پانچ سے ساتھ منٹ میں جو ہے یہ میں نے میڈیم ہیٹ پہ ان کو فرائی کیے اور ان کو جب بھی یہ فرائی ہوگے تو اس کے بعد اس کے اوپر میں نے چاٹ مسالہ وہ ایڈ کر دیا تھوڑے سے میں نے کہا چٹ پٹے سے ہی تیار ہو جائیں گے اور ساتھ فروٹ بھی کاٹ کے رکھ لیا ہے فروٹ چاڑنی آج بنا رہی وہ کسی اور دن بنا لوں گی اور ساتھ ہی سپرنگ رولز اور یہ ہیں جی سموسے یہ بچوں کی تائم ہی لے کیا ہی تھیں سموسے انہوں نے خود گھر میں بنائے تھے تو آج جو ہے بس یہی افطار میں سارا بنے گا ٹائم یہاں پہ پورے چھ بچ کے پانچ منٹ ہونے ہالے ہیں بس ایک گھنٹے کے اندر اندر جو ہے ساری میں نے ماشاءاللہ تیاری کر لی اور ٹیبل پہ جی یہ تمام جو ہے سارا میں نے جو بھی افطاری کے تھے لوازمات سارے وہ سجا دیئے تو عدین میرے سے پوچھی جا رہے ہیں ماما اور کتنا ٹائم رہ گیا میں نے کہا ابھی تھوڑا ٹائم ہے جو ہمارے پاس کیلنڈر ہے رمزان المبارکہ اس کے اوپر ہے جی آج چھے بج کے بیس منٹ پہ ماشاءاللہ روزہ افطار ہو جانا ہے اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر کریے سے ہوں گے تو بس ابھی تھوڑا ٹائم رہ گیا روزہ افطار ہونے میں تو بچے جو ہیں پوچھی جا رہے ہیں عدینی سپیشلی ماما کتنا ٹائم رہ گیا میں نے کہا پتر جہاں پہ اتنا سبر کیا جی اپنے پہ افطار تو پتر جل چلو شروع کرو روزہ ایجو ہاں بس ملا بس ملا بس ملا مہدی مہدی کیا جاو جی مبارک پہلا روزہ دینی مہدی 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 موسکتا مہدی مہدی میکنہ پاتیتا پہلا Bruno پہلا اس میں پہل سپر ربی ایسی کا بگر ایسی ہے ربی sponsor، بخلابعہ آپ ڈالوں نےadı نہیں نہیں آپ لاتو آپ پاس کیسی ٹرال کرنا؟ میں جب پاس اور جمعہ شبوں سے کرتا Qiu میرے بہتки گا نمازやってشbracht سکتے دنی باچہ پڑے گا نماز اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کریں گے ہم آرام پھر کھائیں گے کھانا مٹر پلاو کو دیکھنے بڑا زبردست دم لگ چکا ہے اور بچوں کو یہاں سے ہی میں نے پلیٹس پنا کے دے دی تھی کیچن سے کوئی سپیشل جو ہے ڈشو میں نہیں ڈالا باقی کا جو ہے فوڈ ایسے ہی کنٹینرز میں فوڈ کنٹینرز میں جو ہے میں نے ڈال کے تو اس کو رکھ دیا فریج میں کل بھی انشاءاللہ ہم اسی سے ہی روزہ رکھیں گے اور اسی سے ہی روزہ افتار کریں گے بچے شاید آلو گوشت کے ساتھ پراتھا میں ان کو بنا دوں سہری میں اور ٹائم یہاں پہ ہو چکا ہے جی دس بجے کا انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں ملوں گی دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اوکے جی اللہ حافظ